سبا حمید کے نئے ڈرامے نور جہاں پر تنقید کیوں ہو رہی ہے اس پر زلا بات کرتے ہیں نیجی ٹی وی کے نئے ڈراما سیریل نور جہاں کے ٹریلرز ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں جو پچیس مئی کو آنئر ہو جائے گا یہ ڈراما سیریل سکس سگما پلس پروڈکشنز نے پروڈیوز کیا ہے ڈراما سیریل کی کہانی مقبول پاکستانی مصنف زنجبیل آسم شاہ نے لکھی ہے اس سیریل کے رائریکٹر مصدق ملک ہیں ڈراما سیریل کی کاسٹ میں نور حسن کبرا خان حجرہ یامین زویا ناصر سبا حمید علی رحمان خان اور دیگر شامل ہیں ڈرامے کی کہانی ایک مستند پرانے سکول کی بزرگ خاتون کے گھنگتی ہے جو اپنے بیٹوں کی زندگیوں سے کھلوار کر رہی ہے منگل کے روز اس ڈرامے کا نیا ٹریلر ریلیز کیا گیا ہے جس میں سبا حمید نے ایک بادشاہ کی کہانی بیان کی ہے جس نے بیٹی کی پیدائش کے بعد اپنا غرور و عزت کھو دی ہے سبا حمید بادشاہ کی کہانی سناتی ہے کہ ایک بادشاہ تھا جو بہت مغرور تھا اس نے اپنے گھر کے دروازے ہونچے کروایا تاکہ اسے جھک کر نہ دروازے سے گزرنا پڑے بادشاہ کے ہاں جب بیٹی کی پیدائش ہوئی تو اس نے مزدوروں کو بلا کر کہا کہ دروازے نیچے کر دیں کیونکہ اس کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے ڈراما سیریل لور جہاں کی رجت پسند اور پریشان کن کہانی کو عوام کی جانب سے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے زیادہ تر شائقین ڈراما سیریل کی امتیازی کہانی کو تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے دوسری جانب ایک کے بعد ایک اس قسم کے نقصان دا کرداروں کو قبول کرنے پر بہت سے سوشل میڈیا سارفین سبا عمید سے بھی ناراض ہیں ایک مددان نے لکھا کہ یہ سبا عمید ہمیشہ ایسے ہی کردار ادا کرتی ہیں ایک سوشل میڈیا سارف نے لکھا کہ وہ کبھی بھی باقتیار عورت کو مصبت روشنی میں نہیں دکھائیں گے کچھ سوشل میڈیا سارفین کا کہنا ہے کہ یہ ادھاکار اور ڈراما میکرز بھی اس دور میں رہتے ہیں جہاں لوگ بیٹیوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے ان ڈراموں میں ایسی کہانیوں کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ترقی پسند بواد کے ذریعے معاشرے کو تعلیم نہیں دینا چاہتے ہیں